بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے آج میں آپ کو ایک عزمودہ نسخہ شیر کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا بچہ موٹا تازہ اور صحت مند ہو جائے گا کچھ بچے پدیشی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور کچھ خراک میں گفلت کی وجہ سے آستہ آستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں ان سب کے لیے بہت ہی کارامد یہ نسخہ ہے اس کے لیے جو آپ نے چیزیں لینی ہیں وہ ہیں سونف، تبہ شیر، سبز لائچی اور کوزہ بسری ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے لیں ان سب چیزوں کو گرینڈ کر لیں اور اس کا صفوف تیار کر لیں پورڈر تیار کر لیں ان سب چیزوں کو مکس کر لیں پورڈر کو مکس کر لیں کسی صاف ڈبی میں اس کو مفروض کر لیں بند کر کے رکھ لیں اگر آپ کے بچے کی عمر دو سال سے بڑا ہے تو آدھی آدھی صبح و شام آپ اس کو کھلا سکتے ہیں اوپر سے اس کو دودھ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کی عمر دو ماہ سے اوپر ہے دو ماہ سے کم بچے کو نہیں کھلانا اگر آپ کے بچے کی عمر دو ماہ سے اوپر ہے تو چھٹکی بار اس کو کھلا سکتے ہیں انگلی کی مدد سے اس کے زبان پر لگا سکتے ہیں جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جائے گی اس کی خراک میں آپ اضافہ کرتے جائیں اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان یا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا بچہ موٹا تازہ اور صحت مند ہو جائے گا اور بچے کے تمام پیٹ کی جملہ مراز ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے بچے میں پیٹ کا درد رہتا ہے اپھارا رہتا ہے یا گیس رہتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو شکریہ اللہ حافظ